کہ آپ تو یہاں پر ہر چیز کرنے کے لئے دیار ہے پاکستانی حکومت بھارتی حکومت آپ کے فنکاروں کو پروٹیکشن تک نہیں دے سکی مباشر صاحب یہ بڑا آئیڈیل موقع ہے پاکستان کے لیے پوری دنیا میں اپنا کیس باور کرانے کے لیے کہ بھارت ایک انتہا پسند ہے اور وہاں پہ انتہا پسند جماعت اور حکومت میں آئی ہے اور جیسے انجم رشید صاحب نے کہا کہ ہمیں یہ بتانا ہے کہ ہم انتہا پسند نہیں ہیں اور ہمیں جو ہے وہ اپنی ریال سائٹ جو ہے وہ دکھانی چاہیے اور یہ ہپوکرسی بند کر دیں پریز یہ بلکل منافقت ہے کہ ہر چیز کا کاروبار ہونا ہے انڈیا سے ہر چیز کا کاروبار ہونا ہے پرائم منسٹر بھی اپنا موس سیورڈ نیشن کا ان کو سٹیٹس ہے رگری صاحب ایک منٹ چھپ کر دیں پریز آپ کے علاوہ بھی پاکستانی نہیں ہے آپ اکیلے پاکستانی نہیں ہیں نہیں وہ ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے وہ آپ کی بات صحیح ہے آپ کو مجھے آپ سے سٹیٹوگیڈنی چاہیے پاکستانی ہونے کا میں آپ سے زیادہ ٹیکس دیتا ہوں اور میرا زیادہ حق ہے اس ملک پہ پاکستان کی عوام کے جزاغ کا بھی تو خیال رکھیں موسیل عقمان صاحب آپ وہ بات تو نہ کر رہے کیونکہ پاکستان کے عوام کے سٹرٹیمنٹ کے خلاف نہیں آپ بہتر پاکستانی کی بات بھی ہو رہی ہے نہیں چھپ کر کے بات سننے کے حوصلہ رکھیں آپ اگر آپ میں اتنا حصہ ہے تو پہلے رہیل شریف کو واپس بلائیں وہ تین افتے سہوتی ریبے میں کیا کر رہا ہے چلے آپ اس کا جواب دیں مجھے ابھی رہیل شریف کی بات تو نہیں ہوگی نا جب وہ اس کا دیبیٹ ہوگا تو آپ کو جواب دے دیں گے موسیل عقمان کو بات کریں چلے آپ بول لے آپ بول لے موسیل عقمان صاحب رکھے گا موسیل عقمان صاحب کنٹرل جو لینگویج بھائی رکھے گے موسیل عقمان صاحب موسیل عقمان صاحب میں آپ کو بہن یہ کہہ رہا ہوں کہ یا تو ہر قسم کا کاروبار بند کریں یا پھر ہر قسم کا کاروبار کھولیں دو نمبری نہ کریں کہ سبزیاں آ سکتی ہیں فرٹلائزر آ سکتا ہے وہاں سے خاد آ سکتی ہے وہاں سے کوٹن آ سکتی ہے وہاں سے کپڑے آ سکتے ہیں لیکن یہ نہیں ہونا اگر یہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ حکومت پاکستان نے بن نہیں کیا تھا یہ سینما اونرز نے اپنے گوڈ ویل پہ بن کیا تھا اور بلکل صحیح کیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے کھولا اور دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ اکروس بورڈ انڈیا کے ساتھ ڈیل کریں ٹریڈ میں ڈسپیریٹیز مت کریٹ کریں کہ ایک ٹریڈ میں ہم بلوک کریں گے دوسرے میں ہم کھولیں گے ایک میں ہم بلوک کریں گے دوسرے ہم کھولیں گے یا پھر سارا بند کریں یا پھر سارا کھولیں دیکھیں اور جہاں تک تعلق ہے انتہا پسندی کا تو پاکستان میں اور انڈیا میں ایک بڑا فرق ہے کہ پاکستان میں آج تک انتہا پسند نے حکومت نہیں بنائی الیکشن سے ووٹ لے کے یہاں کبھی اپنا جی ایو آئے یا جماعت اسلامی فیڈل گورنمنٹ میں نہیں رہے وہاں پہ شفت تیسری باری آئی ہے یہ ہمارے پاس بڑا آئیڈیل موقع ہے کہ یونائیٹڈ نیشنز کو پوری دنیا کو ہم باور کرائیں کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ انتہا پسند نہیں ہے وہ دہشت گرد نہیں ہے وہ انڈیا سے دشمنی نہیں چاہتی اور ہم برابری کی سطح پر ہم مساوی سطح پر ہم ایکول قسم کا ٹریٹ چاہتے ہیں ہم ان کو ڈسریسپیکٹ نہیں کرتے اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ وہ ہماری ڈسریسپیکٹ نہ کریں